اسلام علیکم دوستو سوپر زندگی چینل کے ساتھ ایک سوپر خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک ایسی خبر جس میں ایک معروف صاحبی تذیر کار نے کہا ہے کہ نواز شریف کی تو پتنگ تقریباً کٹ چکی ہے لیکن شہباز شریف کی اڑان کافی اونچی ہے اسی حالے سے آج کی ویڈیو ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مربانی سبسکرائب کر لیں نیجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے معروف صاحبی اور تذیر کار ڈاکٹر شاہد مسعود نے کہا ہے کہ نواز شریف کی حوالے سے ایسی کوئی خبر نہیں آئی کہ ان کے نعرے لگ رہے ہوں یا کچھ بھی لیکن شہباز شریف کی حوالے سے ایسی کئی خبریں آ رہی ہیں اس حوالے سے خود وزیراعظم عمران خان بھی آج تک پریشان ہے اور ان کا یہ گمان ہے کہ شباز شریف کہیں نہ کہیں کوئی سیٹنگ ہو رہی ہے عمران خان کا گمان ہے کہ یہ معاملہ گڑ بڑا ہے عمران خان کا کہنا ہے کہ احتصاب ہوگا لیکن مسلم لیگ نون کو جو ریلیف دیا جا رہا ہے جو عدالت سے فیصلے آ رہے ہیں اس سے ان کا گمان مزید بڑھ رہا ہے کیونکہ ایک دم سے نواز شریف اور مریم نواز بھی خاموش ہو گئے ہیں مسلم لیگ نون میں اس وقت جاریت والی سائٹ بلکل خاموش ہے ڈاکٹر شاہد مسعود نے مزید کہا ہے کہ پرویش شریف صاحب غائب ہو گئے ہیں وہ کدھر گئے ہیں کچھ پتہ نہیں ہاں البتہ چودویں نسار علی خان اور شباز شریف کی آپس میں سیٹنگ ہو رہی ہے واضح ہے کہ چودویں نسار علی خان نے پارٹی کیادت سے اختلافات کی وجہ سے آزاد حصیت میں عام انتخابات دوہزار اٹھار ہمین سلیہ تھا عام انتخابات سے قبل مسلم لیگ نون کے رہنمہ چودویں نسار علی خان چودویں نسار علی خان نے پارٹی کیادت کے خلاف حضم بغاوت بلند کرتے ہوئے آزاد حصیت میں الیکشن لڑنے کا اعلان کیا تھا چودویں نسار علی خان نے عام انتخابات دوہزار میں چار نشیستوں سے حصہ لیا جس میں دو نشیستیں قومی اسمبلی جبکہ دو صوبائی اسمبلی کی تھی چودویں نسار علی خان کو قومی اسمبلی کی دو نشیستوں این اے انسٹ اور این اے تریسٹ سے اور صوبائی اسمبلی کی نشیست پی پی بانہ سے سکشت کا سامنا ہوا جبکہ صوبائی اسمبلی کی نشیست پی پی دس سے چودویں نسار علی خان کا کامیاب قرار پائے لیکن چودویں نسار علی خان نے پنجاب اسمبلی میں حلب نہیں اٹھایا اور نہ ہی سپیکر ڈپٹی سپیکر اور وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں اصلاح دیا لیکن پھر اچانک ان کی واپسی ہوئے اور انہوں نے مسلم لیگ نون کے کئی لوگوں سے رابطے کرنا بھی شروع کر دیا ہے یہ نیوز آپ نے سنی ہے سپر زندگی چینل کے ذریعے امید ہے آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی پسند آنے پر پھر لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا